تو ہاں جی بھائی لوگ آج صبح صبح آپ کا بھائی جا رہا ہوتا ہے اپنے ٹیوٹا لینڈ کروزر میں بیٹھ کے اس بندے کے پاس جس کو ہم لوگوں نے اپنے ساری پروپٹی بیش دی ہوتی ہے اپنے ساری مہنگی اور ڈریم کارز کو سیل کر دیا ہوتا ہے شہر کی ساب سے مہنگی پروپٹی خریدنے کے لیے تو شہر کی ساب سے جو مہنگی پروپٹی اس کی قیمت تقریبن پچیس ملین ڈالر ہے جسے میں میں نے اپنے ساری پروپٹی بیش دی ہے اپنے ساری مہنگی کاریں بیش دی ہیں اس پروپٹی کو خریدنے کے لیے تو ابھی ہم لوگ جا رہے ہوتے ہیں ہم نے فارماؤس میں تو فارماؤس پہ کیا کرنے جا رہا ہوتا ہے اور فارماؤس پہ یار ہمارا جیٹ کھڑا ہوتا ہے تو جیٹ میں بیٹھ کے تو اس بندے کے پاس ہم لوگوں کو جانا ہوتا ہے تو خیر کافی سارا ہم لوگوں نے سفر کر لیا تھا تو ہمارا فارماؤس بھی تقریبا آنے والا ہوتا ہے اور ہم اپنے فارماؤس کے قریب تقریبا پہنچنے والے ہیں فائنلی کافی سارا سفر کرنے کے بعد آکر بھائی فائنلی اپنے فارماؤس کے پاس پہنچ جاتا ہے تو یہ آجاتا ہے یہ ہمارا فارماؤس تو فائنلی ہم لوگوں کو اپنے فارماؤس کے اندر انٹر کر جاتا ہے فارماؤس کا جو اندر کا انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ بڑے لیلنٹ آپ کے سام کو ہوتا ہے تو ہمارا فارماؤس ہوتا ہے تھوڑا سا ہائٹ پہ تو ابھی اب لوگ جا رہے ہوتے ہیں اپنے فارماؤس پہ تو کیونکہ کافی ساری جو چڑھائی ہوتی ہے تو خیر کافی سارا چڑھائی کرنے کے بعد فائنلی ہم لوگ جو ہے اپنے فارماؤس کے قریب پہنچ گیا مطلب انٹر ہو گیا ہم نے فارماؤس کے اندر تو یہ آجاتا ہے جی گیراج تو گیراج کے اندر ہم لوگ اپنی جو ہے نا ٹیوٹا لینڈ کروزر وی ایٹ کو کھڑا کر دیتے ہیں کیونکہ ساری گاڑییں سیل ہو گئی ہیں وائد یہ ٹیوٹا لینڈ کروزر رہ گئی ہے جو ہم لوگوں نے سیل نہیں کی تو خیر جلدی جلدی بھاگتا بھاگتا میں جاتا ہوں باہر تو وہ سامنے ہمارا جو ہے نا جیٹ کھڑا ہوتا ہے تو ابھی پیچ میں پانی بھی آ جاتا ہے تو اس پانی کو ہم لوگ کیرفلی پار کرتے ہیں اور جلدی سے ہم نے جیٹ کے پاس جاتے ہیں تو خیر فائنلی یار ہم لوگ جو ہے نا دھیان سے بلکل آرام سے گزر جاتے ہیں اس کے اوپر سے اور فائنلی پانی کو پار کر لے تو وہ شیٹ پانی میں گری جاتا ہوں پھر چھراغ مارکت اوپر آ جاتا ہوں میں تو وہ سامنے ہمارا جیٹ کھڑا ہوتا ہے جیٹ کی حالت تو آپ دیکھی سکتے ہیں بڑی للن ٹاپ قسم یہ بلکل شائن کر رہا ہے دوپ میں یار میں کہتا ہوں للن ٹاپ قسم کا جیٹ ہوا پڑا یار ہمارا چکنا چکنا ہوا پڑا آپ کے بھائی کی طرح تو خیر اپنے جیٹ کے قریب ہم لوگ پہنچ جاتے ہیں جلدی سے تو فائنلی فائنلی یار اپنے جیٹ کے تو ہم لوگ جا رہے ہوتے ہیں پاس پاس تو ابھی ہم لوگ اپنے جیٹ کا دروازہ کھولتے ہیں جلدی سے اور جلدی سے ہم نے جیٹ کے تو اندر چل کے تو بیٹھ جاتے ہیں اور جیٹ کو جلدی سے کر لیتے ہیں جی سٹارٹ تو ابھی ہم لوگ کرنے لگے ہوتا ہے یہ ٹیک آپ تو یہ فائنلی ہے کہ بھائی نے ٹیک آپ کر دیا اور جلدی سے اس بندے کا پاس ہم لوگوں کو پہنچنے ہوتا ہے اس بندے کے پاس پہنچنے کی بڑی جلدی ہوتی ہے تو اوہ شیٹ یار ہمارے ائر پلین کا ایک انجن نیمی جو جاتا ہے لیکن فائنلی پھر بھی ہم لوگوں کو اس کو اڑائی لیتے ہیں کسی نہ کسی طرح تو نیچے پھاڑی ہوتی ہے اللہ کرے پھاڑیوں میں نہ گرے یار کریش نہ ہو ہمارا ائر پلین تو خیر یار ابھی ہم لوگ جا رہے ہوتے ہیں جی اس بندے کو ملنے تو خیر فائنلی یار ہمارے جو ائر پلین کی سپیڈ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے دقریبن فائیو فائیو انڈرڈ الو میٹر پر آر کی سپیڈ سے ہمارا جیٹ اڑ رہا ہوتا ہے اس ٹائم اور ہمارا ایک انجن ڈیمی جونے کی وجہ سے جو ہے نا ہم لوگوں کو جلدی مطلب کہیں لینڈ کرنا پڑے گا کیونکہ انجن زیادہ خراب ہو گئے تو ہم لوگ کریش بھی ہو سکتے ہیں تو فائنلی ہم لوگوں کو یار ائر پورٹ شو ہو گیا تو ابھی ہم لوگ اپنا جیٹ کو یہی لینڈ کر لیتے ہیں بھائی صاحب ادھر ہی وہ بندہ ہمیں ملنے آیا ہوا ہے جس کو ہم لوگوں کو ہم نہیں ساری پروپٹی بیچی بھی ہے تو فائنلی یار اللہ کریں ہم لوگ سیولی لینڈ ہو جائیں تو فائنلی آپ کا بھائی سیولی لینڈ ہو گیا جی ائر پورٹ پہ جیٹ کو یہاں پارک کرتے ہیں اور پارک کرنے کے بعد اس بندے کو ملنے چلتے ہیں بھائی صاحب تو فائنلی ہم لوگوں نے اپنے جیٹ کو یہاں پارک کر دیا ہے جلدی سے اور فوراں سب ہم نے جیٹ سے آ جاتا ہوں جی باہر تو ابھی ہم لوگوں کو ایک مرسیڈیز لینے آئی ہوتی ہے جی ریڈ کلر میں تو وہ سامنے ہماری مرسیڈیز کھڑی ہے جس کو ہم لوگوں نے ڈرائیف کر کے تو اس بندے کے پاس جانا ہوتا ہے فائنلی تو لوگ جی فائنلی فائنلی ہم لوگ کار میں جاتے ہیں بیٹھ اور اس بندے کے پاس ابھی ہم لوگ جا رہے ہی ہوتے ہیں جی تو اس بندے کے پاس چلتے ہیں بھائی پھر تو ابھی ہم لوگ جا رہے ہوتے ہیں اس بندے کے پاس اور 3.5 کلومیٹر کا سفر کرنے کے بعد فائنلی فائنلی اس بندے کے پاس ہم لوگ جاتے ہیں جی پہنچ تو وہ سامنے بندہ اپنے گارڈ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے ساتھ وہ بندہ ہوتا ہے جس کو ہم لوگ نے یہ کاری ہیں گاڑی ہیں ساری اپنی بیچی ہوتی ہیں تو یہ ساری گاڑیوں سے ہم نے بیٹے کے لیے بائی کی ہوتی ہیں تو فائنجلی یار ابھی ان سے ہم لوگ تھوڑی سی بات چیت کرتے ہیں اور بات چیت کرنے کے بعد ہم لوگ پھر سے اپنی گاڑیوں کے پاس چلے جاتے ہیں اپنی گاڑیوں کو دیکھنے کے لیے تو یہ ساری جو ہماری گاڑیوں کو کلیکشن ہے یہ بہت ایکسپینسیو ہمارے کار کولیکشن ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مہنگی سے مہنگی گاڑی ہے کہ بھائی کے پاس ہے رولز و رائس اس کے بعد آڈی ایٹرون جیٹی فراری مطلب ہے یہ ساری ہمارے پاس ہیں اس ٹیم آویل ہے ہمارے پاس تو یہ چھوٹی سی گاڑی ہماری جو ہے نا فائی ملین ڈالر کی بکی ہے صرف یہ چھوٹی گاڑی جو ہم لوگ ریموٹ سے چلاتے تھے تو فائنلی یار یہ ساری گاڑیوں اور ساری پروپٹی بیچنے کے بعد کل ملا کے ہمارے پاس پچیس ملین ڈالر بن ہی گیا ہے تو فائنلی فائنلی یار اپنی ان گاڑیوں کو آخری آخری بار ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کیونکہ اس کے بعد یہ ائر پلین میں لوڈ ہوگی اور ادھر چلی جائیں گی اس بندے کے گھر پہ تو فائنلی ابھی ہم لوگ ان سے پیسوں کی بات کر لیتے ہیں تو بھائی ہمیں ہمارے پیسے دے دو تو ابھی ان لوگوں سے ہم لوگ پیسوں کی بات کر لیتے ہیں تو وہ بندہ کہتا ہے کہ ابھی آپ ہمارے گھر چلے جو میرے بیٹے سے پیسے لے لو تو ابھی ہم لوگ اس کے بیٹے سے پیسے لینے جا رہے ہوتے ہیں